اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ سلاب میں اپنی صحت کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں چونکہ سلاب ممکنہ دور پر پانی اور ویکٹر یعنی مچھر اور مکھی سے پیدا ہونے والی بیماریوں جیسے کہ ٹائ فائٹ بخار حیزہ ملیریا اور پیلے بخار کی منتقلی کو بڑھا سکتا ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے پانی کے ذرائع کی حفاظت کریں سلاب سے منسلک سب سے عام خطرہ پینے کے پانی کی سہولیات اور کھڑا پانی کی آلودگی ہے جو مچھروں کی افضائش کی جگہ بن سکتا ہے کیمیائی خطرات بھی لاتا ہے اور زخموں کا سبب بھی بن سکتا ہے تو ناظرین آپ سلاب کے دوران اپنی صحت کی حفاظت ان ہدایات پر عمل کر کے کر سکتے ہیں نمبر ایک اپنی کمیونٹی کے ان خلا کے راستے اور وارننگ سائن کو جانے اور سلاب یا لینڈ سلائڈنگ کا شکار علاقوں کی نشان دہی کریں یعنی آپ اس بات سے باخبر رہیں کہ اگر اس علاقے میں مزید سلاب آ گیا تو آپ نے کہاں سے خود کو بچا کر نکلنا ہے نمبر دو پینے اور کھانے کی تیاری کے لیے تمام پانی کو کلورین کریں یا اُبالیں پینے کے صاف پانی کی بلا تاتل فراہمی کو یقینی بنانا سلاب کے بعد لاغو کیا جانے والے سب سے اہم حفاظتی قدم ہے تاکہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے پھیلنے کے خطرے کو کم سے کم کیا جا سکے اچھے حفظانے صحت کے طریقوں اور محفوظ خوراک کی تیاری کے طریقے کو فروغ دیں برطن دھونے دانت صاف کرنے یا کھانا دھونے اور تیار کرنے کے لیے سلابی پانی کا استعمال ہرگز نہ کریں اگر آپ سلاب کے پانی سے رابطے میں ہیں تو ہمیشہ اپنے ہاتھ سابن اور پانی سے دھوئیں سلاب زدہ علاقوں اور کھڑے پانی میں چلنے یا گاڑی چلانے سے گریز کریں یہاں تک کہ پانی کی معمولی مقدار بھی اہم خطرات لاحق کر سکتی ہے آپ نہیں جانتے کہ پانی میں بجلی کی لائنیں گر گئی ہیں یا خطرناک کیمیکل موجود ہیں سلاب کے دوران کاریں اور لوگ آسانی سے بہہ سکتے ہیں سلاب کے پانی کے رابطے میں آنے والی کوئی بھی خوراک پھینک دیں اگر آپ کا کھانا کسی سلابی پانی کو چھو گیا ہے تو یہ کھانا محفوظ نہیں ہے اور آپ کو پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ کا گھر سلابی پانی کے رابطے میں آیا ہے تو اسے محفوظ طریقے سے صاف کریں ایسی کسی بھی چیز کو پھینک دیں جنہیں بلیچ سے دھویا نہ جا سکے اور صاف نہ کیا جا سکے جیسے کہ تکیے اور گدے تمام دیواروں فرشوں اور دیگر سطھوں کو سابن اور پانی کے ساتھ بلیچ سے صاف کریں آخری تدبیر سب سے اہم ہے مچھروں سے بچاؤ کریں اگر آپ کا گھر کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں پانی کھڑا ہے تو لیبل پر دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مچھر بھگانے والے سپریے کا استعمال کریں اور مچھر بھگانے والے لوشن اپنی جلد اور کپڑوں پر بھی لگائیں اس کے علاوہ پتلون اور لمبی بازو کی کمیزیں پہنیں اور سوتے وقت بستروں کو مچھر دانی سے ڈھاپیں تو ناظرین یہ ہیں وہ کچھ اہتیاتی تدابیر جو آپ کو سلاب زدہ علاقے میں رہتے ہوئے یا وہاں مدد کے لیے جاتے ہوئے لازمان اپنانی چاہیں اور مچھروں سے ہونے والی بیماریوں کے بارے میں الگ ڈیٹیل ویڈیو ہم شیئر کریں گے ناظرین یہ تمام معلومات ڈبلیو ایچو یعنی ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تصدیق شدہ ویب سائٹ سے لی گئی ہیں آپ ان کو فالو کریں اور ان پہ عمل کریں چینل دیکھتے رہیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ